ایک نات خان مجھے ملا اب آپ کہو گے مفتی صاحب پھر نات خانوں پہ آگئے بس ایک بتانا چاہ رہا ہوں تو میں کہا اس کو ذرا دیکھو ذرا غور کرو مکہ میں تھا اس رمضان میں عمرہ کر کے باہر ہی بیٹھا تھا تو وہ آگیا تھوڑھوڑھوڑی اس کی داڑھی بڑھ گئی ویسے داڑھی منڈا ہے وہ اے بڑا معروف تو میں نے ایسی وہ آکے بیٹھا دعا سلام کی تو اس کے چیرے پہ میں نے ہار پھیرا میں نے کہا رہا بڑھا لو اس کا جواب کیا تھا کہلنے کہ سٹیٹ فارڈ بات کروں کہلنے کہ میری بیوی کو پسند نہیں سرکار کے نام کا کھا رہا ہے بیوی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے سچی محبت ہے کہ نہیں بیوی سے بتا اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو بیوی کو کہتا ہے کہ گھر میں رہنا ہے تجھے طلاق دوں بتا میرے آقا کی سنت کو ختم کرواتی لیکن جب شوہر کا حال یہ ہوگا کہ جو نبی کے نام پہ کھا کے بیزتیاں کر رہا ہے اور بیدبیاں کر رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو نبی کی اطاعت کیسے کروائے گا مجھے بتاؤ ذرا یہ میرا دکھ اور غم ہیں ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے یہ پیش آوروں کی یہ مجھے اس لیے ان کے اوپر حصہ آتا ہے آپ کو پاگل بناتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں آپ میں کوئی سیڈ بیٹھا ہوگا تو یہ مسنور روکے بھی دکھائیں گے آپ شرا کے رسول چوہدری صاحب متوجہ ہیں کے نہیں اور چوہدری صاحب نے کہا یار بیس پیچارے کو عمرہ کر رہا ہے تو مر جائے گا بالکل نہیں تو بس وہ پورا ہو گیا میں کلیفٹن گیا مشہور ناد خان اتنا مشہور ہے کہ آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام جب بیان ختم ہو میں جان لگا تو وہ جو میزبان تھا مجھے چھوڑنے کے سیٹھ تھا بہت بڑا تو کہنے گا اپنے ایک دوست بھی ساتھ تھا کہنے لگا یار ان کو دیکھو عمرہ کا ٹکٹ مانگ رہا ہے یعنی اس نے اتنی حقارت سے ذکر کیا یقین کرے ہیں کہ میرا میں زمین میں گڑ گیا حالانکہ میرے سے تو نہیں کر رہا تھا وہ میرے تو چھوڑنے تک گیا تھا بہترام اس نے کیا سب کیا لیکن اس ناد خان نے ہاتھ پھیلائے مجھے عمرہ کا ٹکٹ دے تو عمرہ کرنے جانا اور وہ اتنی حقارت سے ذکر کیا عمرہ کا ٹکٹ مانگ رہا تھا بھائی نے کہا کہ خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے بھی ہیں ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے اس کے بچے بھی ہیں تو اس سے خوف سے کہ کہیں آپس میں گناہ نہ ہو جائے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پوشیدہ طور پر اس کو رکھنا چاہتے ہیں پھر کبھی موقع ملے تو ظاہر کریں گے ورنہ چاہیں گے تو ختم ہی کر دیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ نکاحوں کو خاص طور پر خفیہ رکھنے کو ناپسند کرتی ہے اگرچہ اس کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خفیہ نہ رکھیں اعلانیاں کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مزید میں اعلان کریں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان کریں اعلان کا مطلب ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی کم از کم ہونی چاہیے ایجابہ قبول ہو جائے دو گواہ موجود ہوں قاضی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رکھ لیں گے تو یہی اعلانیاں نکاح ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کا نکاح ہے جو اپنے رشتہ داروں سے چھپایا جائے قریبی لوگوں سے چھپا کر کیا جائے اس کو خفیہ نکاح کہتے ہیں اور اس نکاح کے منفی اثرات بہت زیادہ ہم نے مرتب ہوتے دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اس پر توجہ کریں کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتی ہیں اور شوہر کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب وہ کسی اور سے نکاح کرنے سکتی ہیں ان پر شوہر کے احکام کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے اور وہاں پر شوہر غائب ہو گیا اب نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی اور اسی طرح بعض اوقات اصلا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑا بہت عرصہ قائم رکھ کے ختم کر دیں تاکہ ابھی گناہ سے بچیں ابھی گناہ ہو کیوں رہا ہے جب آپ شادی شدہ ہیں آپ کی زوجہ موجود ہے آپ کو گناہ کے تو کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ایک نص کی خواہش اب اس میں ہوتا ہے کہ نکاح کر لیں گے پھر سامنے والی بعض اوقات عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ رکھو اور بلکہ اس نکاح کا اعلان کرو کب تک چھپا کر رکھو کہ ورنہ میں تمہارے بیو بچوں کو سب کچھ بتا دوں گی اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا پھر یقینی سے بات ہے کہ جو سیلری ہوگی اس کا ایک حصہ اس بیوی کو دینا پڑے گا اور دوسرا چاہے آپ نے خفیہ نکاح کیا ہو نانفقت اس کا بھی لازم ہے تو پھر یہ جوش ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب آدمی آلہ میں ہوش میں آتا ہے تو اکثر اس قسم کے نکاح کہ ہم نے منفی اثرات مرتب ہوتے دیکھیں اس لئے بہتر ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہ کیے جائے سب کو بتایا جائے ایک ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر ہے ملازم ہوتے ہیں اس کے ماتحاد اور کام نہیں کرتے ہیں تو سرکاری افسر کیا کریں سبر کریں میرا مشورہ یہ کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ پولٹیکل بیس کے اوپر آتے ہیں کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ مجبور ہیں آپ کریں گے تو آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے اس لئے آپ پیار محبت کا محول بنا کر ان کو شفقت سے پیار سے سمجھاتے رہیں اور ہو سکے تو جیسے ہمارے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو فوروڈ کرتے رہیں جس میں رسک حلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہو ایسے کوئی سرکاری ملازم سن رہا ہے تو ہم بارہا آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں آپ دو کاموں کی وجہ سے یا دو وجہات کی بنا پر سیلری کے مستحق ہوں گے ایک اپنے ٹائمنگ وہاں پوری کریں اگر صبح نو سے شام پانچ بجے تک ٹائمنگ ہے تو آپ کو آفس میں رہنا ہی ہوگا چاہے کام ہو یا نہ ہو پورا رہنا ہوگا سیکنڈ جو کام دیا جائے وہ کام وقت پورا اچھے انداز سے کم از کم عوصت درجے کا کرنا ہوگا ایک بہت عالی درجے کا کام ہوتا ہے ایک بہت بیکار قسم کا ایک درمیان درجے کا اگر کوئی تیہ نہیں ہوا تو کم از کم درمیان درجے کا کام تو کرنا ہی پڑے گا چنانچہ اب اگر آپ وہاں گئے کام ہیں کام نہیں کیا چاہے نو سے پانچ وہاں ٹھہرے تب بھی سیلری کے مستحق نہیں اور اگر آپ نے ایک گھنٹہ بعد پہنچے ایک گھنٹہ پہلے نکل گئے دو گھنٹے کی سیلری کے مستحق نہیں دو چیزیں لازم کرنی ہوگی جتنے ایسے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے درم ملازمین خدا رہا اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے جو آپ نے کام چوری کی یا ایسی طرح آپ نے وقت نکال کر دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے کلکولیشن کریں ایک دن کے اگر ایک گھنٹہ ہے تو مہینے کے تیس گھنٹے ہوگا تیس گھنٹے کی سیلری کو ڈیڈکٹ کروانا آپ پہ واجب ہے یہ اگر آپ لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے ان کے پیٹ میں حرام سرائیت کرے گا میدان مہاشر ہوگا بیوی بچے ایک طرف ہوں گے آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور بیوی بچے کلیم کریں گے باقاعدہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں حرام کھلایا آج ہمیں اس کا ووال کا بدرہ دلوا یہ حدیثوں میں موجود ہے تو جتنے سرکاری ملازمین ہیں نرازدہ ہوں بلکہ اپنے مطلب سیلری کو حلال کیجئے اور اس طرح کے اچھے آفیسر جو ہیں ان کو بھی مطلب یہ کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک اچھا محل بنا کے چلیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کوئسن رہ گئے انشاءاللہ کل اس کو شاملے وہ اغرام کر لیں گے اس وقت کے لئے اپنے میزمان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم آپ کے لئے دعا گوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا حیات شریع قوانین سیکھنے کے بعد طیب اور حلال رزق حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آپ کی وراست تھی تو آپ نے نیت کی کہ میں اس ایک مسجد میں بنا دوں گی یا مسجد میں لگا دوں گی دیکھیں اگر پیسے کے لئے آپ نیت کر بھی لیتی ہیں کہ اس کو فلان کام میں استعمال کروں گی تو وہ پیسہ وقف نہیں ہو جاتا اگر تو پلوٹ ہوتا رہا اور آپ زبان سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ پلوٹ میں نے اللہ کے لئے وہ پلوٹ تو مسجد کو دینا ہی دینا تھا لیکن ابھی آپ نے صرف پیسوں کے بارے میں کہ وراست ملے گی میں اس کو مسجد میں مسجد بنا دوں گی اور مسجد میں دے دوں گی اب وہ آپ کو مل گئی ہے تو یہ قول پورا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پلڑ بھی سکتے ہیں آپ کسی اور کام میں لگا دیں اگرچہ ہم یہ کہیں گے بہتر ہے کہ مسجد ہی بنائیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے پیسہ اتنی اسی سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بینیازی کا اظہار کرتے ہیں لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ مال کسی کا ہے وہ نیک کام میں خرچ کرنا چاہے دل کسی اور کا کھچ رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان مطلب اپنے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتا ہے ہاتھ کو کشادگی ختم ہوتی محسوس کرتا ہے حالانکہ اس کا کھارا ہوتا ہے اس کا پیرا ہوتا ہے اللہ نے زندہ گی دی سب کچھ دی تو آپ کے حزبن جو کچھ کر رہے ہیں برکل غلط کر رہے ہیں آپ کو اپنے پیسے پر مکمل طور پر اختیار حاصل ہے آپ چاہیں جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں آپ کے شور اگر اس نیک کام کے راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو میرے خیال میں ان کے جب کافی ہو چکی ہوگی ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ غلط کر رہے ہیں روک کر آپ کی بھارا مرضی آپ اپنے پیسے کو جہاں چاہے استعمال کریں لیکن زمنہ نیک مشورہ میرا یہ ہے کہ ہم یہ جوش میں کہتو دیتے ہیں کہ میں مسجد بنا دوں گی لیکن وہ مسجدیں بعض وقت صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچتی ہیں کمیٹیاں آپ تو کمیٹی میں ہوں گی نہیں مسجد بنا دیں گی نہ کمیٹی کے نظام سے مسجد کے نظام سے چلتا ہے ناماظرت کے ساتھ ہماری اکثر کمیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کیا ذمہ داریاں ان پر آئید ہوتی ہیں مسجدوں میں لوگ آکے خالی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں جن مقاسد کے لیے مسجدیں بننی چاہیے تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا اور یوں آپ کا پیسہ جو ہے وہ بعض وقت صحیح ثوابہ جاریہ نہیں کر پاتا سوچ سمجھ کیجئے گا